نموشکار دوستو میں ڈاکٹر اکھلیش شرما جیپور سے ابھیشیک ہاسپیٹل لیجر اینڈ کاسمیٹک سرجی سینٹر سے ایک بار پھر آپ کے سامنے پرستت ہو رہا ہوں ابھی تک اپنے موسٹلی ان ٹاپکس پہ بات کی ہے جو کی کاسمیٹکلی ریلیونٹ ہوتے ہیں پر کئی ایسی پرابلمز ہوتی ہے جس کے بارے میں نہ تو بچہ اپنے ماباب کو بتا پاتا ہے نہ ماباب کسی سے ڈسکس کر پاتے ہیں جیسے کی بچیوں میں نورمالی دس سے چودہ سال کے بیچ میں مہینہ آنا چالو ہو جاتا ہے یعنی کی مینار کی چالو ہو جاتی ہے پر کچھ بچیوں میں دیکھا جاتا ہے لگ بھگ دو ہزار میں سے ایک بچی میں ویجائنل ایجنیسس ہوتی ہے ویجائنل ایجنیسس یا بچے دانی کا راستہ پروپرلی نہیں بنا ہوا ہونے کے کارن بچی مہینے سے نہیں ہوتی ہے مینار کی نہیں آتی ہے ان میں سے کچھ بچوں کے یوٹرس بنا ہوا ہوتا ہے تو جو رکت اسطرح ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے پرنتو وہ باہر نہیں آ پاتا ہے اور کچھ بچوں کے کیونکہ یوٹرس بھی نہیں بنا ہوتا ہے جسے مولیرین ایجنیسس کہتے ہیں ان کے نا تو رکت اسطرح ہوتا ہے نا مہینے کے مہینے پین ہوتا ہے تو ایسی استطیق میں جب شادی کی بات ہوتی ہے یا یہ سوچا جاتا ہے کہ اب اتنی بڑی ہوگی اس کے باقی سیکنڈری سیکسول کریکٹرز جیسے کی اس کے چہرے کی بناوات بریسٹ کا ڈولپمنٹ بالوں کا ڈسٹریویشن یہ سب نارمل ہے پر اس کو مہینہ نہیں آ رہا ہے اگر اس ٹائم پہ اپن گائنیکالجس کو کنسلٹ کرتے ہیں تو دیکھنے میں پتا چلتا ہے کہ اس کی ویجائنہ یعنی کی اس کی یونی دوار میں کچھ گڑھ بڑھ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے یونی دوار سے جسٹ پہلے ہائیمن ہوتا ہے ہائیمن یعنی وہ جھلی جو کوماریا کی جھلی کہتے ہیں وہ امپرفوریٹ ہوتی ہے یا بہت تھک ہوتی ہے اس کے قارنٹ سے ہو سکتا ہے نہیں آئے جسے ویجائنل سپٹم کہتے ہیں دوسرا قارنٹ یہ ہوتا ہے کہ کیول یونی نہیں بنی ہو پرنتو اس کے یوٹرس یعنی بچے دانی بنی ہوئے ہو اور اندر کے آرگنز بالکل نارمل ہوں تو ایسی اسٹیٹی میں بچی کو ہر مہنے درد ہوتا ہے اور اس کا پیٹ فولنے لگ جاتا ہے تیسری اسٹیٹی ہوتی ہے جس میں یوٹرس بھی نہیں بنا ہوتا ہے بچے دانی بھی نہیں بنی ہوتی ہے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ایسی کوئی اسٹیٹی ہو تو گائنیکالجس سے ملیں وہ اس کو ایگزامین کر کے اس کی الٹرساؤنڈ کروا سکتے ہیں الٹرساؤنڈ کروانے پہ یہ پتہ پڑ جائے گا کیا کیا اسٹیٹی بنی ہوئی ہے اس کے ہمیٹومیٹر نام کی ایک ڈیزیز جس میں اندر بلیڈ بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے اس کو راستے کو کھولنا ہوتا ہے راستے کو کھولنے میں اگر ویجائنل سپٹم ہے یا ایمپرفوریٹ ہائیمن ہے تو ایک بہت ہی چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے جس سے اس جلدی کو کھول دیتے ہیں اور بچی نورمل ہو جاتی ہے جن میں یوٹرس بھی نہیں بنا ہوا ہوتا ہے اور یونی بھی نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے ان میں پرابلم یہ ہوتی کہ یہ بچیاں کبھی ماں نہیں بن سکتی کیونکہ بچے دانی ہی نہیں ہوتی ہے پر ان کو ان کی شادی ہو سکتی ہے وہ اپنی نورمل سیکسول لائف بتا سکتے ہیں اس کے لیے اس کے یونی کو بنانا ہوتا ہے وہ کئی طرح کے آپریشن کے دورا ہو سکتا ہے اس میں یونی بنا کے اور اس میں اندر پیر سے کھال لے کے لگائی جاتی ہے جسے میکنڈوز آپریشن کہتے ہیں کچھ اندر کے آرگن لے کے جیسے بڑی آت کا ایک ٹکڑا لے کے بھی لگائی جا سکتا ہے یا انڈو اسکوپی کلی بھی اس کو کیا جا سکتا ہے اور وہ کر کے اس کا راستہ بنا دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ایک سٹینٹ یعنی کی جس سے کہ وہ واپس نہیں سکڑے اور چھے مہینے تک اس کو پہننا ہوتا ہے تو سٹینٹ لگا دیا جاتا ہے اور وہ چھے مینے بعد سٹینٹ لگا کہ وہ اپنی نورنل سیکسول لائف جی سکتی ہے تو یدی آپ کو ایسا کوئی پیشنٹ ملتا ہے جس سے آپ کو پتا پڑتا ہے کہ اس کا سمیں پہ مہواری نہیں شروع ہو رہی ہے اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ اس کے یونی میں کوئی پرابلم ہے تو کرپیا کسی پلاسٹک سرجن سے اتوام اس سے مل سکتے ہیں میرے ملنے کی جگہ ہے ابیشیک ہاسپٹل لیجر انڈ کاسمیٹک سرجری سینٹر آپ میرے ویب سائٹ، فیس بک پیج، میرے انسٹاگرام یا نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اور مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمشکار